موسیقی لیکن کیونکہ شیطان جو ہے مختلف طریقوں سے اپنے خدا کے لوگوں کو تنگ کرتا ہے اور اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ گورمنٹ ہے وہ چاہ رہی ہے کہ جی یہ وہاں جلسہ نہ ہو لیکن یہ حکومت جو ہے وربلی کہہ رہی ہے دل سے نہیں کہہ رہی کیونکہ آپ کو پتا کہ وزیر داخلہ رانہ سانہ اللہ صاحب ہیں اور رانہ سانہ اللہ وہ ہے جس نے گوجرہ اپنی مجودگی میں جلتا ہوا دیکھا اور جس نے جلایا قدی روان نے جب تک وہ پاکستان سے باہر نہیں کیا اس کا ایف آئی آر میں نام درجنی ہونے دیا اور اب بھی وہ یہی چاہ رہا ہے کہ یہ کرسٹین اور پی ٹی آئی والے جھگڑا کریں اور عمران خان کی سیاست اب جو ہے کھل کے سامنے آگئی ہے وہ کشت و خون کرنا چاہتا ہے اس کو پتا ہے کہ سیالکور کے غیور عوام جو ہے کسی طور پہ بھی وہاں جلسہ ہونے نہیں دیں گے اور میں سیالکور کے مسیح عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کی غیرت آپ کو پکار رہی ہے یہاں اگر پچاس ساٹھ بندے جو ہیں مسیح یسو کے نام سے شہید بھی ہوئے تو سودا مہنگا نہیں ہے دنیا جان جائے گی کہ مسیح کے ماننے والے سیالکور کے اندر جو ہیں زندہ ہے تو یاد رکھیں مسیح غیرہ سے سرشار ہو کر یہ اس چنگیزی لشکر کو جو شیطان کا پجاری ہے اس کو پوری قوت سے روکیں اور میں سیالکور کے علاوہ گجرہ والا جسکا اور لاہور کے مسیحوں سے بھی کہتا ہوں کہ چودہ تاریخ سے پہلے اس کنونشن گراؤنڈ کے اندر پہنچ جائیں تاکہ پوری مسیح قوم کی قوت وہاں ظاہر ہو جائے اور یاد رکھیں کہ شنیلہ روت جو اس وقت مجودہ دور کی ایزیبل ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ سابقہ بشت کی بیٹی ہے اور آپ دیکھ لیں اس کے کام اور اس کی حلقات اور سکنات جو ہیں مسیحیت کے خلاف ہیں کبھی اس کو مسیح یسو عمران خان کی شکل میں نظر آتا ہے اتنی وہ گر گئی اپنے عوضے کے لیے اپنی سیٹ کے لیے کہ وہ کیا کیا لفظ بول رہی ہے اور آج بھی وہ یہ چاہ رہی ہے کہ وہاں جلسہ ہو کیونکہ اگر وہ مسیح غیرت سے سرشار ہوتی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح کا جلسہ ہونے دیتی پی ٹی آئی کے اندر جو غیرت مند مسیح ہیں میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ اپنے اسطیفے ہم کے پاگے پیش کر دیں اگر وہ نہیں مانتے کیونکہ یاد لگے مسیح غیرت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اٹھ کھڑے ہو جماعتیں ملک کوئی چیز بھی خدا سے آگے نہیں ہے ہمیں خدا کی محبت سے کوئی بھی جدہ نہیں کر سکتا اب وقت ہے جامع شہادت کا اب وقت ہے شہادتوں کے سفر کا تو خدا سے آلکوٹ کے غیور عوام کھڑے ہو جائیں اور پوری قوت کے ساتھ بتا دیں پوری دنیا کو کہ اس شیطانی لشکر کے سامنے آپ شیشہ پلائی دیوار ہیں آپ ان کے نکام ان کے منصوبوں کو کر دیں ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو پوری مسیح قوم آپ کے ساتھ ہے اور ہم بھی مسیح عوام سے اپیل کریں گے کہ جو جہاں ہیں وہ سیٹی ہائی سیالکورٹ میں پہنچ جائے کیونکہ یاد رکھیں یہ ایک شرارت کا ایک طریقہ کار ہے کیونکہ عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ مسیحوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچایا جائے ورنہ یاد رکھے کہ ایک ماہ پہلے بھی انہوں نے مرے کالج سیالکورٹ میں جلسہ کیا تھا تو دو ہزار گرز کا وہ گراؤنڈ تھا جس کو انہوں نے کنٹینر لگا کر ایک ہزار کا کیا یعنی آدھا گراؤنڈ کر کے وہاں انہوں نے جلسہ کیا کیونکہ ان کو پتہ عوام کتنی ہے اور سیالکورٹ میں شیخ مولا کا طلاب وہاں موجود ہے یہ وہاں جگہ اس جگہ پہ جا کے جلسہ کر سکتے ہیں لیکن یہ بذر اسی لیے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں جو ہے کشت و خون ہو وہاں جھگڑا ہو اور سیالکورٹ چیمبر آف کومرس کے عودے داروں میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس سادش کو سمجھیں کیونکہ جب اقبال مسیح کے مسئلے کے اوپر جب کلین مافیا کے خلاف کام ہوا تھا تو پاکستان سے کلین کی سنت ختم ہو گئے جی اور اب یہ سیالکورٹ کے اندر عمران خان جو ہے بہرونی ایجنڈے پہ کام کر دے اس کا مطلب یہ ہے کہ کرسچنوں کا وہاں جھگڑا اور کرسچنوں کی وہاں لاشے گریں اور یورپ اور دنیا جو ہے سیالکورٹ کا بائیکارٹ کر دے اور سیالکورٹ سے ایکسپورٹ بند ہو جائے یہ ایک بہت بڑی سادش ہے عمران خان کی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور میں لڈا جوید گل کے لیے جو کے پروپٹی کی سیکرٹری ہے اس سے لاہور والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ اٹھ کھڑے ہو اور اس کا گھراو کریں لاہور کے تو بڑے غیور مسیحی ہیں کیوں خموش ہیں اور یہ عورت جو ہے اس کو خود شرم بھی نہیں آتی کہ یہ خود یہ استیفہ دے دیتی اور اس کے سربان کو بھی شرم نہیں ہے کہ اس سے استیفہ لے لیتے تو میں لاہور کی غیور عوام سے کہتا ہوں کہ خدارہ اس عورت کا گھراو کریں اور اس سے اس کا عدہ لے لیں تاکہ ایسا نہ ہو کیونکہ سننے میں یہ آیا کہ اس نے وربلی ان کو کہا تھا کہ آپ وہاں کریں بندہ پوچھے کہ اس کے باپ نے اس کو کیا جہیز میں دیا تھا یا اس کے اپنی پروپٹی ہے جو ہی ان کو وربلی اجازت دیتی ہے تو خدارہ اب سیالکورٹ کے مسیحوں ایک بار میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ اٹھ کھڑے ہوں کیونکہ یاد لکھیں نواز حکومت کے جو منورٹی ونگ اتجاج نہ کریں وہ اتجاج کرنے ہیں تو اپنے سربران کے گھروں کے آگے کریں کیونکہ اگر نون لیگ چاہے تو وہاں جلسہ کیسے ہو سکتا ہے نون لیگ کو چاہیے تھا کہ ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن لگاتی ویسے معاملات میں لوگ پٹیشن لگاتی ہے تو یہاں کیوں نہیں لگائیں اس سے انداز آتا ہے کہ نون لیگ جو ہے اندرون نے خانہ چاہتی ہے کہ مسیحی کنونشن گراؤنڈ کی پمالی ہو کیونکہ نون لیگ ہو یا کوئی ہو میں نے آگے بھی کہا کہ آپ لوگ کو اپنی جنگ خود لڑنی ہے خدارہ منورٹی ونگ سے نکلیں کوئی بھی آپ کے لیے نہیں کرے گا آج پی ٹی آئی کی یہ حرکات جو ہے آپ کی آنکھیں کھول دیں کے لیے کافی ہے اور شنیلہ روت کو میں اگاہ کرتا ہوں کہ یاد لکھیں اگر آپ کراچی میں آئیں تو آپ کراچی سے اپنی ٹانگوں پہ نہیں جائیں گی میں آپ کو بلکل آپ کو کھلی وارننگ دے رہا ہوں پنجاب کے لوگ آپ کو ماف کر دیں لیکن ہم مسیحی کراچی کے جو ہے آپ کو ماف نہیں کریں گے آپ جو ہے اپنی سیڈ پکی کرانے کے لیے مسیحیت کا سودا کر رہی ہیں